اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کا مقصر ڈھوننا اور کچھ ایسا کرنا انشاءاللہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ کو آپ ڈاکٹر الطاف ڈاکٹر الطاف صاحب اللہ ان پر برکت ہو میں آپ کو پیار کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کے خاطر وہ ایک بہت کام کرنے والے اور کم سے رہے جانے والے شخص ہیں اس میں کوئی شک نہیں آپ نے کمیونٹی کے لیے بہت کچھ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ دعا کریں ڈاکٹر الطاف کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی کوششوں کو بر کر دے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے وقت کو برکت دے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے کہ انہیں درجہ عطا کرے انبیاء اور شہدہ اور صدیق لوگوں میں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور دعا کرتے ہیں کہ ہر ایک لمحہ جو وہ گزار رہے ہیں یہاں پر اور بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ نیو یوک میں ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں جگہ عطا کرے جنت الفردوس میں ہر کوئی کہے آمین ہر کوئی کہے آمین مہربانی سے دعا کرتے رہیں جبکہ وہ سفر میں ہیں میری گفتگو کیا ہے آپ جانتے ہیں بہت دفعہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور اکس پیش کر رہے ہیں قصہ بن نمیر کا اور سن رہے ہیں یہ بڑی جاندار کہانی اور دیانتداری سے خوبصورتی اس دین کو سبحان اللہ ہر ایک مبلک کو ہر مختلف انداز کو ہر مختلف شیخ اور جو کوئی بھی ہے وہ بات کر سکتے ہیں ایک ہی نکتہ پر بار 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 اور بار آپ سن سکتے ہیں تفسیر ایک ہی آیت کی بار بار دوبارہ آپ سن سکتے ہیں سیرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے مختلف انداز سے اور ہر ایک کا اپنا ہی انداز ہے اور ہر ایک کا مختلف انداز ہے مختلف مٹھاز ہے مختلف مزہ ہے اور ہر ایک کا مختلف فائدہ ہے حقیقت ہے کہ مجھے کبھی فائدہ نہیں ہوا گفتگو سے قصہ بن نمیر کے لیے حالانکہ میں نے ابھی کی ہے اور میں بالکل دیانتداری سے کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا دین بھی اس کے متعلق ہے میرا مطلب ہے کہ نظر کریں زیادہ زندگی پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں چاہتا ہوں کہ میں وہ الفاظ آپ کے سامنے دورا ہوں جو میں نے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں بات ہوئی دراصل وہ جو اپنی مغرب کی کلاس لیں گے وہ اب یہاں ہوں گے ایک آدھا ماہ یا دو ماہ کے لیے دراصل ہم دیکھیں گے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو گہرائی میں لیکن مجھے یہ الفاظ جو کہے گئے یاد ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی میرے پاس آیا جب میں نے خطبہ دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیوں وہ اتنے غسیلے ہوتے ہیں ہم اکثر پڑھتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ ہر موقع پر پوچھتے یا رسول اللہ پہ جاوت فرمائے میں اس شخص کا سر تم سے جدا کر دوں کیوں کیوں ہم پڑھتے ہیں اس درے اور چھوری کے بارے میں جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا کیوں وہ اتنے غسیلے ہیں میں نے کہا کیوں کہ اللہ سبحانہ ہوتا اللہ نے پہلے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے ہیں اس امت کو اللہ نے ابو بکر کو نوازا عمر سے اور یہ سچ ہے اور یہ سچ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا رسول اللہ نے ہمیشہ یہ کیوں فرمایا کہ میں نے ابو بکر اور عمر نے یہ کیا میں نے اور ابو بکر اور عمر نے یہ دیکھا میرا یہ ایمان ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ ایمان اور ابو بکر اور عمر کا بھی یہ ایمان ہے یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان دو ساتھیوں کے ساتھ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ داخل ہوں گے جنت میں ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے اور یہ وہ وجہ ہے سبحان اللہ کہ جیسے ان کی تدفین ہوئی آپ جانتے ہیں کہ دیکھیں اس خوبصورتی کو اس خوبصورتی کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہیں جس سے انداز میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آپ جانتے ہیں سبحان اللہ لیکن خاص طور پر ایک لمحے کو دیکھیں ان کی مختلف شخصیات کو یہ ہے جس پر میری نظر مذکور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ اگر مجھے یہ دنیا چھوڑنی ہو تو ابو بکر تب شاید ریاکار اور غیر ایماندار سب فری ہوں گے کہ چلے جائیں اور اگر انہیں چھوڑ دیا جائے عمر کے پاس تو سب کے سر اتر جائیں گے اب حدیث میں تھوڑی سی کمی ہے دونوں ساتھیوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ساتھیوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں مختلف شخصیات کو ہم نظر کرتے ہیں تمام صحابہ پر اور آپ کو اس کی خوبصورتی نظر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جانتے ہیں سبحان اللہ جیسی بھی آپ کی شخصیت ہے جو بھی جو بھی آپ کے حالات ہیں جو بھی آپ کی معاشی حالت ہے آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کوئی صحابی ایسی حالت کے ساتھ جس سے آپ کا تعلق بن سکتا ہے اگر کوئی شخص یقیم ہے تو ان میں سے بھی ایسا شخص ہے اگر کوئی جوان ہوا ہے دولت مند ہے تو ایسا شخص بھی ہے اگر کوئی بیوہ ہے تو ان کے پاس بھی تھی اگر کسی شخص کا کوئی اختلاف آپ جانتے ہیں اختلاف والدین سے تو ایسے لوگ وہاں بھی تھے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آپ کو مل سکتی ہے تحریک اور خوشی ان کی کہانیوں میں سے اور وہ چیز جو ہم نے سیکھی ہے ان کے بارے میں کہ کیوں انہوں نے جد و جہد کی ان میں سے ہر ایک کو سفر کرنا پڑا لیکن وہ ماہر تھے اپنی مشکلات کی تشخیص کرنے میں اپنی شخصیتوں میں اور وہ کیسے وہ قربت حاصل کرتے اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ شخصیات کیسے قربت حاصل کرتی تھی اللہ سبحانہ وتعالی کی میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں ہماری کمیونٹیز میں دراصل میں یہ سوال پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے ہیں جو قریب ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ان آیات کی وجہ سے جو جنت کی ہیں اور وہ آیات جو جہنم کی آگ کے لیے ہیں آپ میں سے کتنے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہیں جہنم کی آگ اور جنت کے بارے میں آیات کی وجہ سے کہ میں اپنے ہاتھ بلند کرے پچاس پچاس ٹھیک کچھ لوگ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی پسندیدہ سورہ قرآن کون سی ہے تو وہ کہتے ہیں سورت الرحمن کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ ہے سورت المنافعون ٹھیک لوگ مختلف چاہتے ہیں لوگوں کی مختلف شخصیتیں ہیں لوگوں کے مختلف سفر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لوگوں کے مختلف انداز ہیں اپنی تشخیص کرنے کے ٹھیک سکالرز ہوتے ہوئے اپنی روحوں کے کیسے وہ کیسے وہ خود کو نزدیکی میں لائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور خالص کریں اس نفس کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دیا کیونکہ ہم نے اسے ہر ایک منفرد ہے اس معاملے میں حدیفہ بن امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اصحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھی چیز کے لیے وہ ہمیشہ آپ سے پوچھتے جنت کا وہ ہمیشہ پوچھتے آپ سے اچھی چیزوں کے بارے میں لیکن انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ پوچھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنم کے بارے میں اور بری چیزوں کے لیے تاکہ میں ان سے پرہز کر سکوں یہ ان کی شخصیت ہے یہ ان کے لیے تحریک کا باعث ہے شاید اس لیے کہ وہ واحد تھے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا اور وہ ان کا نام ان رہاکاروں میں شامل نہ تھا کیونکہ وہ ان میں سے نہیں تھے یہ ان کی شخصیت تھی اور اب زندگی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ ہے کہ اسے کوڈ کیا جائے ایک سیشن میں یا ایک گفتگو میں حقیقت میں یہ اتنی وسیع ہے کہ اس کو کوڈ نہیں ہو سکتی کانفرنس میں ایک کلاس میں سیر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بہت ہی دلکش سیرت میں سے ہے اور یہ اتنی دلکش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ جو خوبصورتی باطن میں ہے اس آدمی کے آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ تھے جو آپ لوگوں سے پہلے امت تم سے پہلے قوم تھی تم سے پہلے جو کہ محددسون تھے محددسون نہیں محددسون جس کا مطلب ہے کہ وہ جن کی عملی طور پر عملی طور پر مثال دی جائے آپ نے فرمایا اگر کوئی ایک بھی میری امت میں ایسا ہے تو وہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جن کی مثال دی جائے اور کیا ابن حجرہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کیا جیسا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ بنی اسرائیل میں سے جو کہ حقیقت میں نبی تھے لیکن انہیں تحریک ملتی تھی ملائکہ سے ان کے اندر تحریک اٹھتی اور وہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ متفق ہوئے عمر رضی اللہ عنہ کے اندر بھی بہت ہی گہری تحریک تھی کہ بھید متفق ہوتے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی تحریک سے اور بعض اوقات وہ حتیٰ کہ متفق نہ ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قرآن کا قرآن کی ظاہر ہوگی جو کہ متفق ہوگی سوچ سے امت کی رضی اللہ عنہ جیسا کہ قیدیوں کے ساتھ بدر کے یا جیسا کہ پڑھاتے ہوئے جنازہ عبداللہ بن عبید صلور کا بھید قرآن میں اللہ متفق ہے عمر کے خیال سے رضی اللہ عنہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا دلچسپ ہے کیوں اس لیے کہ وہ اتنے سنجیدہ تھے خود کو بدلنے کے لیے وہ اتنے سنجیدہ تھے اللہ سبحانہِ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ سبحانہِ تعالی ایسے شخص کی راہ نمائی کرتا ہے جو کوشش کر رہا ہے وہ جو کوشش کر رہے ہیں ہمارے مقصد کے لیے ہم ان کی راہ نمائی کریں گے اپنے راہ پر اس کے راستے پر سیغہ جمع واحد آیت ہے جس میں اللہ نے اپنی سبیل بیان کی ہے سیغہ جمع میں سیغہ جمع میں سبیل اللہ نے ہمیشہ ظاہر کیا ہے قرآن کو اپنی ذات کو سبیل اللہ کے طور پر واحد بے داگ ایک روشنی سرات مستقیم ایک سرات ایک راہ ایک ہی راستہ لیکن یہاں ایک ہی جگہ جہاں اللہ اور اللہ پہلے شیطان کی راہ کو مٹایا ہے شیطان آپ کو بہکا سکتا ہے کئی طریقوں سے شیطان آپ کو پکڑتا ہے مختلف طریقوں سے آپ کی شخصیت کے مطابق ٹھیک آپ میں کچھ پسند کرتے ہیں چوکلٹ اور کچھ پسند کرتے ہیں کینڈی آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ پکڑتا ہے آپ کو آپ کے طریقے سے اور اس بار اللہ سبحانہ و تعالی حوالہ دیتے ہیں اس کے راہ کا سوبل راستہ سکالرز نے یوں بیان کیا ہے راہ جو کہ تمام سمتوں کا ایک ہی راستہ ہے لیکن راستہ اچھائی کا راستہ صدقے کا راستہ خوشی کا راستہ اللہ سبحانہ و تعالی لاتا ہے آپ کو بہت سے ذرائع پر بہت سے طریقوں سے جو کہ آپ کو لاتے ہیں اس کی طرف تاکہ آپ کو قائم رکھیں سبیل اللہ سبحانہ و تعالی پر راہ پر اللہ سبحانہ و تعالی کی اور جب آپ سنجیدہ ہیں اور مجھے آپ جانتے ہیں مجھے یاد ہے میں سن رہا تھا مجھے یقین ہے وہ بھائی امام تارک رشید میں بات کر رہا ہوں ان کے طریقے کی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے وہ ایک نو مسلم ہیں آپ جانتے ہیں کہ میرے لیے نو مسلموں کی کہانی بہت جاندار ہیں جب آپ پڑھتے ہیں کہانیاں لوگوں کی آپ جانتے ہیں میں پسند کرتا ہوں بیٹھنا ایسے لوگوں میں جو داخل ہوتے ہیں اسلام میں مجھے اپنی کہانی بتائیں یہ اتنی جاندار ہوتی ہے مجھے یاد ہے کہ اس پہلا وہ اپنی کہانی بتا رہا تھا کہ کیسے حالات سے وہ بچ کر نکلا وہاں سے وعدہ کر کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے وہ ہمیشہ دیکھتا تھا ان کمزوریوں کو جو کے لیے اب اب بھی ہم اتنے معنوس ہو گئے ہیں بات کرتے ہوئے انشورنس کمپنیوں سے اور معاہدے کہ ہم یہ لفظ توبہ تو ان میں سے کچھ کمزوریاں ہیں ٹھیک جیسا کہ آپ جب توبہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے اور اہد کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے تو اس کا کوئی اچھا پرنٹ نہیں اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اللہ اللہ آپ کے دل کی بات جانتا ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ بڑا سا پرنٹ نکالا اور آخر میں شرائط لکھنی جب ہم توبہ کرتے ہیں یہ ایسا ہے اللہ سبحانہ و تعالی بتا رہا تھا کہ ایک بہن تھی جس کے ناجائز تلقات تھی یہ کہانی کئی مرتبہ سنی ہے بھائی اور بہنیں ناجائز تلقات میں اور میں شادی کرنا چاہتا تھا میرے والدین مجھے کہہ رہے تھے شادی کے لیے ہمارے تلقات جب بن گئے دو تین سال پہلے تو میں نے اپنے والدین کو دعوت دی کہ ہمیں اجاوت دے کہ ہم شادی کریں لیکن وہ ہمیں اجاوت نہیں دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اداکاری کرتے رہے اور آپ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے والدین کتنے برے ہیں کہ آپ کو شادی کی اجاوت نہیں دے رہے ایسے کے ساتھ جو کہ دوسری نسل سے ہے جس سے میں متفق ہوں کہ دوسری نسلوں سے شادی لیکن آپ حقیقت میں خود بھی نہیں جانتے آپ کے قابو میں کیسے آ سکتا ہے یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں سبحان اللہ میں بتا رہا ہوں پہلی زیادہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پر کام کریں گے انشاءاللہ لیکن اس وقت آپ کو ضرورت ہے توبہ کی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں اور سنجیدگی سے توبہ کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے کیونکہ آپ نے حد سے تجاوز کیا اللہ سبحانہ وتعالی کے اور پھر انشاءاللہ بات کر سکتے ہیں دوسرے معاملات کی اچھے ماحول میں ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ لیکن میں بلکل بلکل اس سے چاہتا ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے صحیح توبہ مڑو اللہ کی طرف سچی توبہ کے ساتھ ٹھیک او اللہ میں روک رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ رکنا ہے اور تیار ہوں کرنے کے لیے کچھ بھی اے اللہ وہ دبا میرے دل سے دور کر اور اسے وق کرنا ہے اور اسے وق کرنا ہے اب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس ایک شخص ہے اور میں نے بتایا تھا کہ ہر صحابی کا اپنا ہی تشخیص کا طریقہ تھا مختلف طریقہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غسیلے انسان تھے سادہ الفاظ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سنا جو ہم نے کہا اگر آپ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاف دو شخص تھے کوئی ہیر پھیر نہ تھا آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ان کو کمیز سے پکڑیں آپ ان کی داری سے انہیں پکڑیں اور کوئی سمجھداری سے بات کریں یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر آئے آپ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے کھینچا اور جب عمر اپنے گھٹنوں کے بل تھے تو آپ کا ان کے ساتھ آنکھ و آنکھوں میں رابطہ ہوا اور آپ بھی کوئی چھوٹے قد کے نہ تھے دیکھیں کہ عمر کتنے لمبے تھے آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص جب کسی جانور پر بیٹھتا تو پاؤں زمین پر لگتے وہ بیٹھتے گدے پر پاؤں چھوٹے زمین کو وہ اتنے لمبے تھے کب تم باز آوگے اے عمر کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ تم کو کسی چیز سے مارے کب تم رکو گے اور کس چیز سے تمہاری زندگی بدلے گی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بدل گئی آپ جانتے ہیں کیوں عمر جانتے تھے کہ وہ غسیلے شخص ہیں اور یہ وجہ تھی کہ عمر نے خود کو ڈیل کیا بڑے غسیلے انداز میں ویسے ہی غسیلے جیسے وہ دوسرے لوگوں سے تھے وہ ہمیشہ زیادہ غسیلے ہوتے خود اپنے آپ سے اور حقیقت میں جب وہ باقتیار تھے اور وہ خلیفہ تھے وہ بہت ہی نرم دل تھے ان تمام نرم دل لوگوں میں سے کہیں زیادہ جو اس مسلم امت میں تھے وہ بہت ہی نرم دل خلیفہ تھے بہت ہی نرم مزاج لوگوں کے ساتھ وہ لوگوں کو معاف کرتے لیکن لیکن ان کے پاس خود کے لیے کوئی معافی نہ تھی یہ تھے وہ شخص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود کے ساتھ بیٹھتے اور اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتے اور کہتے کہ کیا تو عمر کو قابو کر سکتا ہے تو پھر کیسی ہوگی آگ جہنم کی یہ شخص تھا جو رات کو کھڑے ہو کر روتے آیات پر جہنم کی آگ والی آیات پر جو آتش جہنم کی ہیں کیونکہ وہ غسیلے تھے اور انہیں ضرورت تھی کہ وہ حلیم بنے رف طریقے سے اس لیے انہوں نے خود کو اس طریقے سے حلیم کیا اور اس طرح سے دو کالے دھبے بن گئے ان کی آنکھوں کے نیچے بہت زیادہ رونے کی وجہ سے وہ جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے یہ وہ شخص تھے جو جانتے تھے اپنی شان اور جانتے تھے اپنی عزت نفس کو اسلام سے پہلے کی انہوں نے بہت بڑی قیمت چکائی حلیم ہونے کی حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کے سامنے امت کے انہوں نے حلیم کیا خود کو غلاموں کے سامنے حلیم کیا خود کو لوگوں میں جو کہ مسلم نہیں تھے امت کے انہوں نے ہمیشہ ان کو حلیم رکھا اور ایک عورت پکارتی ہے عمر کہ اے عمر میں جانتی ہوں تمہیں اس وقت سے جب تم عمیر تھے جب تم ایک چھوٹے سے عمیر تھے تم ایک چھوٹے سے لڑکے تھے لیکن پیچھے مڑ فی اللہ سبحانہ و تعالی وہ آنسوں میں ڈوب گئے اسلام سے پہلے وہ شاید اس کا مو توڑ دیتے یہ ان کی شخصیت تھی وہ ایک غسیلے انسان تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ خود کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور یہ طریقہ صحابہ کا ہے وہ جانتے ہیں کہ انہیں خود سے کیسے ڈیل کرنا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں جنت کا وہ جانتے ہیں کہ جہنم بھی ہے ٹھیک بعض اوقات لوگوں کو جنت کا بتانا فائدہ مند نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت لا پرواہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات آپ کو ضرورت ہوتی ہے ہلنے جلنے کی آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین بہت متوازی اور مساوات کا دین ہے اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہوئے گلی میں اگر آپ دیکھتے ہیں کسی کو جو کہ بمب ہے اس دنیا میں آپ اس کے پاس جائیں اور بتائیں کہ فکر نہ کرو یہ جنگ بہتر ہو جائے گی ڈیموکریٹس کے آفس میں شاید آپ کے لیے کچھ بہتر ہو آپ جانتے ہیں کہ آپ کا حصہ سنتالیس فیصد کا ہے الحمدللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گے فکر نہ کرو فکر نہ کرو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں اگر پیار ہے تو اسے بتائیں کہ کھڑے ہو جاؤ اور کام کرو کوئی بھی دوسرا تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا رک جاؤ ایک بم بننے سے بعض اوقات آپ کو ضرورت ہوتی ہے جھٹکہ لگنے کی اور مجھے بعض دفعہ تکلیف دیتا ہے یہ آپ جانتے ہیں یہ کانفرنس نہیں بہرحال کچھ کانفرنسز ہیں جب آپ جاتے ہیں کسی کانفرنس میں تو تنظیم آپ کو بتاتی ہے شیخ ہم چاہتے ہیں کہ یوت کو بہتر کریں ہم چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں مجھے یاد ہے میں لینا نہیں چاہتا نام اس ملک کا کیونکہ میں کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتا جب ہر کی کٹرینہ طوفان آیا تمام سفیر مسلم ممالک کیا ہے کہ آپ نے چیک پیش کریں کٹرینہ کے متاثرین کے لیے آرام اور یہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ بلکل ٹھیک ہے وہ سارے امیر اور وہ سارے نمائندگی کر رہے تھے ہم مسلم کمیونٹی کی اور ایک بار ایک امیر کسی ملک کا اس نے مجھے بھلایا کہ مجھے قرآن کے معنی بتاؤ اس نے کہا کہ تم کوئی اچھا اور میٹھا پڑھو میں نے کہا کہ پورا قرآن ہی اچھا اور میٹھا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں شیخ آپ کو پتا ہے کہ کچھ صورت الرحمان آپ جانتے ہیں کچھ ایسا اور پھر میں نے پڑی صورت قاف وہ مجھے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے مارنا چاہتا تھا اس کے بعد ایسا تھا کہ جیسے میں ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکوں گا اس کے بعد میں جانتا ہوں کہ حقیقت میں کیا ہونے والا ہے اس سے مجھے کافی مشکل ہوتی ہے جب میں سفر کرتا ہوں تو ہمارا انداز ہے ٹھیک اب ہم بات کریں گے جنت کی آؤ ہم بات کریں اس سسٹم کی جو ہے یعنی کمبہ بغیر موسیقی کے آپ جانتے ہیں کہ آپ بھی حلال ہے آؤ ہم اس بارے میں اچھا محسوس کرنا شروع کریں تمہارا مطلب ہے عمر رضی اللہ عنہ ہو وہ خود کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کرتے رہے جیسا کہ انہیں ڈیل کرنا چاہیے تھا آپ جانتے ہیں کیا آؤ ہم اس کا مقابلہ کریں ہم میں سے زیادہ تر کو بات ضرورت ہوتی ہے بڑی ورپور زور تقریر کی جو ہمیں متاثر کرے آپ جانتے ہیں ڈکٹرالتوکیر آپ جانتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں اور شکایت کر رہا ہوں اپنے سفر کے لیے اس طرح کی چیز اس نے مجھے محسوس کر رہا ہے کہ جیسے یہ ہے جزا والخیر کیونکہ میں دیکھتا ہوں موسیقی بن عمر رضی اللہ عنہ ہو کہ جیسا تم تو ایک لطیفہ ہو آپ سوچتے ہیں کہ آپ تھک گئے ہیں اور جہاز پر سوار ہونا چاہتے ہیں آپ سفر میں ہیں آپ تو ایک لطیفہ ہے دیکھیں کساب رضی اللہ عنہ ہو ہمیں ضرورت ہے کہ ویسے کرنے کی ہمیں ضرورت ہے ہم بات کریں خود سے اس انداز سے اور سبحان اللہ ایک بڑا ہی جاندار بیان ہے اس نے ایک دفعہ سنا یہ مثال ہے یہ حدیث نہیں یہ قولِ صلف نہیں ہے لیکن یہ ہے یہ ہے ایک ایسا گول اتنا بلند کہ آپ کو تحریک کر دیتا ہے لیکن اتنا ہی کم تر کہ آپ کو بے دل کر دے ایک ایسا گول جو بلندی پر ہے جہاں سے وہ تحریک دے رہا ہے آپ کو کہ سوچ کو بلند کریں دوست ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں لنچ کے لیے کیا تم چھوڑو گے تو میں کہتا ہوں کہ میں چھوڑوں گا مجھے چاہیے ایسا گول جو بہت بلند ہے جہاں پر آپ کوشش کر رہے ہیں جہاں پر آپ کو تحریک دیتا ہو جہاں آپ کی سوچ بلند ہو آپ ارادہ کر رہے ہیں اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق لیکن اتنا نیچے ہو کر آپ تکبر میں نہ پڑ جائیں اور مایوس بھی نہ ہوں یہ ہے جو آپ کو کرنا ہے بطور مسلمان کے عمر رضی اللہ عنہ جتنا ڈرتے تھے آتش جرنم سے انہوں نے کبھی نہیں کہا ٹھیک ہے جس سے میں دستوردار ہوتا ہوں میں نہیں کروں گا نہیں یہ خوف ہے ناکامی کا جو انہیں بڑھاتا ہے کامیابی کی طرف بناتا ہے انہیں بہترین انسان روح زمین پر بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اگرچہ وہ نبی نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے یہ خوف ان میں ریاکاری تو نہیں وہ خوف زدہ تھے اپنے ماضی سے جی ہاں وہ تھے وہ خوف زدہ تھے اپنے ماضی سے لیکن انہوں نے اسے بطور قابلیت کے استعمال کیا کہ خود کو سنبھالے کے کوئی بری چیز نہ کریں اور سبحان اللہ سبحان اللہ اس شخص کو دیکھیں اگر آپ سچ مچ ایک وفادار شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں دیکھیں موت کے وقت جو وہ پوچھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ کہ مروں تیرے کام اور مقصد کے لیے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اللہ سبحانہ وتعالی پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسے تم یہ کروگے آپ تو مدینہ میں ہیں آپ جانتے ہیں کہ مدینہ قلعہ ہے لوگ مرتے ہیں جب وہ باہر جاتے ہیں سفر پر آپ کیسے یہ کروگے آپ جانتے ہیں کہ آپ مریں گے اللہ تعالی ممکن کرے گا وہ اس کے لیے سنجیدہ ہے سبحان اللہ دیکھیں کیا ہوا ہم کے ساتھ انہیں خنجر گھوپا گیا مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ امامت کر رہے تھے اور پھر دفن ہوئے پہلو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جانتے ہیں کہ کیا درخواست تھی اس شخص کی جب قریب المرگ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ انہیں خنجر لگا ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ نماز میں لگے رہے ہیں یہ وہ شخص تھا جو کہ قبل از اسلام کوشش کرتے تھے کہ روکیں لوگوں کو نماز سے کوشش کرتے تھے کہ روکیں اس پیغام کو پھیلنے سے اور پھر پھیلایا اسلام کو پوری دنیا میں اور نہیں چاہتے تھے کہ لوگ نماز روکیں اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اور کیا اور کہا انہوں نے پوچھا کہ اتفاق سے کس نے مجھے مارا ہے کون ہے وہ جس نے میرے خنجر گھوپا ہے آتش پرست درششت کا ابو لولو المجوسی نے آپ نے کہا الحمدللہ جس نے مجھے مارا ہے وہ نہیں ہے امت میں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کام کر رہے تھے تقسیم امت کے لئے قبل از اسلام اور اب ان کی سوچ تھی کہ امت کٹھی جڑی رہے الحمدللہ کہ جس شخص نے مجھے مارا ہے وہ نہیں تھا مسلم کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلم کے اندر بہت زیادہ پھیل جائے فتما اس کے بارے میں سوچیں ٹھیک اس لئے ڈھونٹیں اپنی اصلیت جانیں اپنی شخصیت کو اور سیکھیں کہ کیسے کام کرنا ہے خود پر اور اپنے مقصد اور منزل کا تعین کریں اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کو خود اپنے ساتھ صاف ہونا ہے تو پھر آپ کو خود سے صاف ہونا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے جو کیا اچھا نہیں لیکن لازمی ہے کہ ہمارا تذکیہ ایسا ہونا ضروری ہے یہ اچھا تو نہیں لیکن لازمی ہے بعض وقت الحمدللہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں ہم بات کر سکتے ہیں جنت کی اور ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ اور بات کر سکتے ہیں لا الہ الا اللہ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں ہم ٹھیک ہیں ہم ٹھیک ہیں لیکن عمر رضی اللہ عنہ ہو جاتے ہیں خزیفہ کے پاس اور کہتے ہیں خزیفہ سے میں ریاکاروں میں سے ہوں رسول اللہ نے میرے نام کا تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے اور کتنی یقین دہانی ہے آپ کو چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بنایا اشرف المبشرین اور وعدہ کیا ہے آپ سے جنت کا وہ لوگ جو بدر کے چشمدید گوا تھے اور تمام صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے لیکن عمر رضی اللہ عنہ ہو ہمیشہ خوف زدہ رہے وہ کافی زیادہ کام نہیں کر رہے اور اکثر اوقات میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی مشکل حتیٰ کہ ان جوانوں میں بھی جو کام کر رہے ہیں اسلام کے لیے وہ ہے نا نا جانے والی مسجد میں یوت میں جاتا ہوں میں نے یہ کاغذ سمیٹ لی ہے میں ان کو دیکھ نہیں رہا ڈاکٹر الطاف بھی خیال نہیں کرتے آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بڑی مشکل ہے بہت سے بات کرتے ہیں یوت سے جو نہیں آتے مسجد میں اور شامل نہیں ہیں کسی تنظیم میں آپ جانتے ہیں کہ کانفرنسز نہیں آتے آپ ایسے یوت سے بھی جو آج مصروف ہے مطمئن ہیں آپ درمیانے طبقے میں نہ ہو مطمئن اپنے درمیانے طبقے میں ہونے سے نہ دیں نہ دیں دھبکی اپنی پیٹ پر اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو خود کو تیار کریں اس بلندی کا انتحاب کریں ٹھیک اور یہ حقیقت میں ٹھیک صحیح چیز ہے تذکیہ جیسے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ آپ کو برکت دے بھائیو اور بہنو کیوں کہ ہر کوئی نہیں سوچتا لوگ نہیں سوچتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے ہم یہ دوسروں کو سکھائیں گے لیکن ہم اس لیے بلند مقام رکھیں گے اس لیے اپنے آپ کو عالی میار پر قائم رکھیں خود پر کام کریں خود پر سختی کریں خود کو تیار کریں میری دعا ہے میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ وہ برکت دے تمام کام اور کوششوں پر جو آپ کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ہر کوئی حصہ بن جائے گا اس تنظیب کا انشاءاللہ اور مزید آپ جانتے ہیں کہ یہ نہیں کہ میں کیا ہوں میں عادی نہیں ہوں اس علاقے کا لیکن بڑھائیں اس مقصد کو یوز کو شامل کر کے جو کہ مطمئن نہیں ہے اپنے درمیان طبقے سے جو مطمئن نہیں ہے اتنا ہی کافی ہے لیکن تیار ہو کہ قربانی دے سکیں امت کے لیے دراصل خود سے سوال کرتے ہیں خود پر سختی کریں تاکہ آلہ میار پا سکیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ